اسلام علیکم دوستو میں ہمکیم جا شاہد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج ایک پر پھر ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج میرے ٹیبل پر ایک ڈبا بھی نظر آ رہا ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے تو ہاں جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں استخدوس کے بارے میں جو کہ پلیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے اس کے ناموں کی تو اس کو عربی میں انسل ارواح کہتے ہیں ہندی میں دھاروں کہتے ہیں اور فارسی زبان میں اس کو استخدوس کہتے ہیں اور اگر اس کا مطلب اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کا اردو ترجمہ استخدوس کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ دماغ کا جھاڑو باتتا ہے تو جیسا کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں تو فوائد سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے تو یہ ایک بوٹی ہے مطلب جو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں ویسے ہوتی ہیں اور اس کو بڑے کسرت کے ساتھ پھول لگتے ہیں گچھوں کی صورت میں جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو پھول ہیں یہ ایک پھول ہے اور یہ بکسرت مطلب اکٹھے ایک ہی جگہ پہ کافی زیادہ لگ جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ نے کبھی کافور کو سنگا ہو تو جیسے کافور سے ایک تیز خوشبو آتی ہے اس میں بھی ویسے ہی ہلکی ہلکی سے مطلب سمیل آتی ہے اور یہی اس کے جو پھول ہے یہی کسرت سے استعمال کی جاتے ہیں دماؤں کے اندر مزاج کی بات کر لیں تو گرم خوشک ہے درجہ اول میں ایک بار پھر سن لیجئے گا گرم خوشک ہے درجہ اول میں اس کا مزاج اب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی تو جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا تھا تو مکوی دماغ ہے اور مکوی آساب بھی ہے مکوی میتہ ہے اور کاسر ریا مطلب کہ ری کو خارج کرتی ہے اور بلغم کن نکالتے ہیں جسم سے اچھا اس کو زیادہ تر جو ہے اسبی اور دماغی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر فالج لکوہ اور آدھے سر کا در اور مطلب نزلہ زکام اور نسیان نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے آساب اور دماغ کو طاقت پخشنے کے لیے اور اس سے بلغم کا مطلب کہ جو دماغ میں بلغم جمع ہو جاتے ہیں جو فازل مادے فضلات جو جمع ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی مفید چیزیں اور اس کا جشاندہ بھی بنائے جاتا ہے جو آسابی دردوں اور جوڑوں کے دردوں کے لیے مطلب نفع بخشتا ہے تسکین دیتا ہے اس سے تو اس کا جو مین جو سب سے مین نفع ہے وہ یہی ہے کہ دماغ تکیہ آئے مطلب دماغ کی صفائی کرتی ہے اگر اس کا مسلح ہم بات کرلیں مطلب کہ اس کو اکیلہ استعمال کریں گے تو مزرس رات آ دیں تو اس کا مسلح جو ہے وہ شربت لیمن ہے لیمو کے شربت کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے مزرس رات نہیں آتے اور اگر اس کے بدل کی بات کرلیں کہ اگر ہمیں یہ میسر نہیں ہے اول تو ہر مکتب پنسار سٹور سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے لیکن اگر کہیں نہیں بھی مل رہی تو اس کا بدل جو ہے وہ افتی مون ہے یہ آپ تب لے سکنے جب آپ کو اس تو خدوس نہ مل رہا ہو اور اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کرلیں تو پانچ ماشا سے سات ماشا تک اس کی مقدار خوراک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ سب دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نوٹیفکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل دی رہے حقین جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ